دوستو نمسکار آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل سیو بیٹ پیٹ اینڈ کیٹل پر آپ سبھی کو دپاولی کی آردک شوب کام نہیں آپ سبھی اچھے ہوں گے ٹھیک ہوں گے تو آج ہم ایک گائے کے پاس پہنچے ہیں جس کے گردن کے نیچے یہ جو آپ کو گانٹ دکھائی دے رہی ہے یہ گانٹ ہو گئی ہے اور اس کو ہوئے ہوئے دو یا تین دن ہو گئے ہیں اور یہ گلے کے پورے کے نیچے جو آگے والے پیر ہے وہاں تک اس کے سوجن آگئی ہے اس کے کارنی ہے کھانا بھی پینہ بھی اس نے چھوڑ دیا ہے تو جب ہم نے اس کی یہ جو گانٹ ہوئی ہے اس کو دیکھا دبا کے تو یہ دبانے سے دب نہیں رہی ہے اور اس کے درد بھی ہو رہا ہے تو ہمیں اس کا کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے آپ ویڈیو کے پورا انتدک دیکھیں میں آپ کو پورا ٹریٹمنٹ لائیو دکھاؤں گا اور اس کے جیسے یہ گانٹ ہے وہ دبانے سے دب نہیں رہی ہے اگر دبانے سے دبتی ہے تو اس کا الگ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے سیچویشن کے حساب سے اگر دبانے سے دب رہی ہے تو اس میں کئی بار فنوڈ برا ہوتا ہے تو وہ ہم اٹھارا نمبر نیڈل سے نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد انجیکشن لگا دیتے ہیں جس سے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے تو اب یہ دبانے سے نہیں دب رہی ہے تو ہمیں اس کا کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو ویڈیو کے انتدک بنے رہی ہے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیں چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد جو اول والا اپسن ہے اس بیل آئیکن ہے بیل آئیکن کو دبانے کے بعد جو اول والا اپسن ہے اس پہ کلک کر لیں جس سے آپ کو جو بھی ہماری ویڈیو آئے گی اس کا نوٹیفکیسن ملتا رہے گا تو آپ ویڈیو کو سکیپ کر کے نہ دیکھیں ویڈیو کو پورا دیکھیں تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے یہ گھنٹھیں ہوتی کیوں ہیں یہ آئیوڈین کی کمی کے قارن گھنٹھی ہو جاتی ہے تو اس کے لئے پاؤڈر بھی آتے ہیں آئیڈو ویڈ پاؤڈر آتا ہے وہ ہمیں صوبہ شام 20-20 گرام دینا چاہیے جس سے یہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ میں درد بھی ہے اور کھانا پینا بھی اس نے چھوڑ دیا ہے تو ہمیں اس کا کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے اب ہم نے پسو پالک بھائی سے کور کروالک لیا ہے رسے کی کمی کے قارن آگے سے ہی کور ہو پائی ہے اور آگے سے بھی پورا ڈنگ سے کور نہیں ہو پائی ہے تو اب ہم اس کو انجیکشن لگائیں گے تو انجیکشن میں ہم نے یہاں ڈی سی آر ڈائی گرام لگائیں گے اگر سیچویشن کے حساب سے اگر زیادہ تکلیف ہے تو ہم یہاں پانچ گرام بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ گائے بڑی ہے اور ڈی سی آر کا لوکل ایپیکٹ اچھا ہوتا ہے تو جہاں پروبلم ہے اس سائیڈ ہمیں اگر جیسے آگے پروبلم ہے تو ہم آگے گردن پہ لگائیں گے ڈی سی آر اگر پچھے پروبلم ہے تو ہمیں پچھے لگانا چاہیے کیونکہ اس کا لوکل ایپیکٹ بہت اچھا ہے تو اب ہم چلتے ہیں انجیکشن کی اور تو ہم یہاں ڈی سی آر لیں گے اور ڈی سی آر کو دو ڈیسٹل وارٹر ہے وہ ڈال کے اس کو اچھی ترہا ہی لانگے تو آپ ویڈیو میں بنے رہیے ڈی سی آر لے لیا ہے اور دیشٹل وارٹر کو ہم سیرنج میں بڑھ لیں گے جو آپ دیکھ پا رہے ہیں سکرین پر پورا بڑھ لیا ہے اب ڈیس یا ڈائیگرام کے پاؤڈر فارم والی جو وائل ہے اس کے اندر ڈال دیں گے جو ڈیشٹل وارٹر ہے تو اس کے اندر ڈال دیا ہے اب ڈالنے کے بعد اس کو ڈال لیں گے تھی طرح تو اس کے بعد ڈال کے اس کو ہلائیں گے اچھی طرح ہلائیں گے ہلانے کے بعد ایک بار اس کو رکھ دیں گے کیونکہ ہلانے سے جو جاغ بن جاتے ہیں تو ایک بار رکھ دیں گے جس سے وہ جاغ ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے اس کے بعد یہ جو پورا سیرنج میں آرام سے بھر جائے گی اور اس کے بعد ہم نے یہاں یوج کیا ہے کیٹو پروفین تو ہم نے یہاں اینال جیسی کیٹو پروفین یوج کیا ہے اٹھارہ ایمل بھر لیں گے ہم یہاں اینال جیسی میلون ایکس وہ بھی لے سکتے ہیں اور جیسے میک سٹول آتا ہے میک سٹول بھی اچھا رہتا ہے درد میں وہ بھی لے سکتے ہیں میگلوڈائن بھی لے سکتے ہیں اگر پریگنٹ ہے تو ہمیں میک سٹول یوج نہیں کرنا ہے گائے پوری ڈھنگ سے کور نہیں ہوئی ہے ہل رہی جائے تو کیٹو پروفین لگا دیا ہے اب اس کے بعد سیرنج کو پانی سے ساب کر لیا ہے اس کے بعد ہم لیں گے آئیسو فلوڈ آئیسو فلوڈ اگر سوجن میں جہاں بھی سوجن ہے وہاں بہت اچھا کام کرتا ہے تو اگر سوجن دبانے سے دب رہی ہے تو ہم ساتھ میں ریموٹ ویٹ بھی یوج کریں گے تو یہاں تو کڑی ہے تو اس میں ہمیں آئیسو فلوڈی یوج کرنا ہے تو ہم نے یہاں آئیسو فلوڈ لیا ہے دس احمل دس احمل لیا ہے اور آگے گردن پر ون ایک میں لگا دیں گے یہاں ہم نے تھوڑی سی گلتی کر دی کیونکہ ہمیں ڈی سی آر بھی آگے لگانا ہے تو اب ہمیں ڈینجر جون میں لگانا پڑے گا کیونکہ اس سائیڈ اگر ہم لگاتے ہیں تو وہ تھوڑا ڈینجر رہتا ہے کیونکہ اگر فسو ہل جاتا ہے تو پیڑ کے پاس ہے ڈیڈل اندر بھی رہ سکتی ہے تو یہ ایک طرح کا خطرہ ہے ڈینجر ہے تو اب اس کے بعد ہم ڈائی گرام جو ڈی سی آر لیا تھا اب اس کو بڑھ لیں گے سی رنج میں تو ہم نے بڑھ لیا ہے اور ائر نکال لیں گے تو اب یہ جلانے کے بعد ایک یا دی میٹ کے لئے رکھ دیا تھا تو اس میں جاگ نہیں رہتے ہیں تو اب ہم دوسری سائیڈ لگائیں گے کیونکہ پہلے ہم نے آئیسو بلوڈی سائیڈ لگا دیا تھا تو وہاں ہمیں آرام سے لگانا ہے کیونکہ دھیان پورا دھیان سے لگانا ہے نیڈل کو پکڑ کے رکھیں گے اچھی طرح کیونکہ اگر فسو ہل جاتا ہے اگر تو نیڈل اندر بھی رہ سکتی ہے تو بعد میں نیڈل اندر رہ جاتی ہے تو نکالنے میں پروبلم ہوتی ہے چیرہ لگا کے نکال نہیں بڑھتی ہے تو یہاں ہم نے گائے پوری اچھی طرح سے پسو پالک بھائی نے کور نہیں کی تھی کیونکہ رسے کی کمی تھی یہاں رسہ پہلے ایک رسہ تھا وہ ٹوٹ گیا تھا تو اب تھوڑی گائے کو اس سائیڈ کر لیں گے اس سائیڈ کر کے آرام سے لگائیں گے تو ابھی تھوڑا سائیڈ میں کر رہے ہیں ایک بار اس کو جو رسہ ہے اس کو ایک بار ڈلہ کریں گے اب تھوڑی ادھر اٹھا لیں گے گائے کو تو اب آسانی سے اس سائیڈ میں لگ جائے گا تو ہمیں دھیان پروبک لگانا ہے کہیں اگر گائے ہل جاتی ہے اور پیڑ کے ساتھ لگ جاتا ہے تو نیڈل اندر ہے سکتی ہے تو ہم نے جہاں نیڈل لگا دی ہے اور نیڈل کو پکڑ کے آرام سے لگا دیں گے کیونکہ ڈائیگرام ہم نے اس لئے آگے لگایا کہ اس کا لوکل ریپیکٹ ہے نا وہ بہت اچھا ہے تو یہاں ڈائیگرام سے کام چل جائے گا اور اس کے بعد ہم سیرنج کو پھر ساب کر لیں گے پانی ڈال کے ایک یا دو بار اور اس کو اب اس کے بعد ہم نے یہاں لیا ہے سی پی ام سی پی ام ہم نے یہاں دس عمل لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے بی کمپلیکس بی کمپلیکس ہی ہمیں دس عمل ہی لینا ہے سی پی ام اور بی کمپلیکس ہمیں لگانا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر انجیکشن سے دودھ بھی کم نہیں ہوگا اور انجیکشنوں کا کوئی بھی سائیڈ فیکٹ نہیں ہوتا ہے تو اس لئے بی کمپلیکس اور سی پی ام لگانا بہت ضروری ہے تو پیچھے لگا دیں گے تو گائے تھوڑا ہل رہی ہے کور اچھی طرح ہوئی نہیں ہے گائے تھوڑا چل چل ہے کیونکہ دنگ سے کور نہیں ہوئی ہے یہ تو پھر بھی ٹھیک ہے کیونکہ اگر اچھے سے کور نہیں ہوتی ہے تو لات بھی مار سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو پہلے تو اچھی طرح کور کر لینا چاہیے ہمیں آگے والا رسہ اچھی طرح ڈال کے اور پچھے والا ڈال کے کسی کو پکڑوا کے آرام سے ہمیں ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے تاکہ کوئی بھی نقصان نہ ہو تو یہ ٹریٹمنٹ ہم تین دن تک لگاتار کریں گے اور تین دن تک کرنے کے بعد سوچن بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور کھانا پینا ریگولر کرنے لگ جائے گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنے والا وال والے بٹن پر کلک کر لیں اور یہ سوچن بلکل ٹھیک ہونے کے بعد جب گانٹ فوٹ جاتی ہے یہ دس پندرہ دین یا مینے کے بعد پھوٹتی ہے تو اس سمیں آپ اس میں نمک بڑھ دیں نمک ڈیلی بڑھیں جس سے یہ اندر سے جو بھی ہوگا وہ نکل جائے گا اور گانٹ یہ اس کے بعد کبھی نہیں ہوگی کیونکہ نہیں تو یہ بار بار ہوتی ہے دنیا باد